آج کل کا انسان جب بھی کوئی نئی جگہ دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ اس جگہ کے اندر کون رہتا ہے اور اس جگہ کے اندر کیا ہے اور انہیں سوالوں کے جواب جاننے کے لیے وہ اس جگہ کو بہت ہی دھیان سے ایکسپلور کرتا رہتا ہے تھی کسی ہی طرح جب پہلی بار 1875 میں چیلنجر ایکس ڈیپیشن نے سراؤنڈ تقنیق کا استعمال کر کے پیسفک اوشن میں واقعے دنیا کی سب سے گہری کھائی چیلنجر ڈیپ کو ڈسکور گیا جسے آج ہم میریانا ٹرنچ کے نام سے جانتے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی گہرائی اتنی ہیں جتنی ماؤنٹ ایفرس کی ہائی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے اندر نیوکلر بوم پھکا جائے تو وہ بھی ڈسپوز ہو جائے گا دنیا کی اتنی گہری کھائی ڈسکور ہونے کے بعد سائنٹسٹ اور ایکسپلورر اس کے اندر کیا ہے یہ جاننے کے لیے سبمرین دوارہ کئی ڈائیوز لگا چکے ہیں جن میں سب سے کامیاب 1862 میں لگائی گئی جس ڈائیوز سے ہمیں یہ پتا چلا کہ میریانا ٹرنچ کے اندر بھی کچھ جاندار اسپیشیز رہتی ہیں مگر وہ ڈائیو بھی میریانا ٹرنچ کے فلور تک نہ بانچ سکی مگر ریسنٹلی امریکن ٹیم نے میریانا ٹرنچ کے اندر ڈیپیس ڈائیوز لگا کر 1962 والی ڈائیوز کا ریکارڈ تو دیا اور اس ڈائیوز میں سبمرین میریانا ٹرنچ کے فلور تک جا پانچی جس نے نہ صرف نیو لیونگ اسپیشیز ڈسکور کی بلکہ میریانا ٹرنچ کے فلور میں پڑی کچھ ایسی چیزیں ڈسکور کی جن کے بارے میں جان کر آپ کو بڑا شاک لگے گا اور آپ یہ سوچنے لگیں گے کہ آخر یہ چیزیں میریانا ٹرنچ کے فلور تک کیسے پہچیں تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھئے اس ڈیپیس ڈائیوز میں امریکن نیوی دوارہ 35 ملین ڈالر خرچ کر کے دنیا کی سب سے اندوانس سممرین ڈی ایس وی لیمٹنگ فیکٹر کو کام ملایا گیا جس کی ہائیڈ 15 فیٹ اور ویٹ 9 فیٹ ہے اور سمندر کے گہرے پریشر کو بڑا ش کرنے کے لیے اسے 3.5 انچ تھک ٹائٹانیم لیئر سے بنایا گیا ہے اس سمرین کے اندر دو پائلیٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے مگر اس مشن میں اس سمرین کو چلانے کے لیے ایک ہی پائلیٹ امریکن بزنسمن اور ایکسپلورر بکٹورو واسکوو تھا جس نے مریانہ ٹرنج کی گہرائی تک پہنچنے کا خواب ماؤنٹ ایمریسٹ کو سرک کرنے کے بعد دیکھا تھا یہ نہ سرک دنیا کا پہلا انسان بنا جو کہ مریانہ ٹرنج کی فلور تک پہنچا بلکہ 1962 میں لگنے والی ڈیپیس ڈائیو کا بھی ریکارڈ ٹوٹ دیا یہ سمرین مریانہ ٹرنج کے فلور میں چار گھنٹوں تک رہی اور ان چار گھنٹوں کے دوران اس نے کئی اسپیشیز ڈسکور کی جن میں توتھ ایلز، ٹراسپیرنٹ ہیڈ کے ساتھ کسک ایلز، گرنیڈیر فش اور گوستلی سنیل فش کو ڈسکور کیا اس کے ساتھ انہوں نے گہرے سمندر کے تمان انہابیٹنز کو بھی دیکھا اور انہوں نے سبھی لیونگ اسپیشیز کے علاوہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی دریافت کی جس کے بارے میں جان کر آپ کو شاک لگ جائے گا اور وہ ہے پلاسٹک پولیوشن جی ہاں، وکٹر نے پلاسٹک اور کینڈی وریپر مریانہ ٹرنج کے فلور میں ڈسکور کی ہیں جس پر وکٹر واسکو نے یہ بتایا کہ یہ بڑی مایوسی کی بات ہے کہ ہم انسانوں نے اوشن کو اتنا آلودہ کیا ہے کہ اب مریانہ ٹرنج جیسے دیپیس پلیس بھی محفوظ نہیں یہ باقی میں بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم انسانوں نے بہت تیزی سے ویلڈ اور اوشن لائف کو اپنے پولیوشن کے ذریعے تباہ کرتے جا رہی ہیں اور تو آپ کو یہ بات جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ افقام متحدہ کے مطابق دنیا کے بڑے اوشن میں تقریباً سو ملین ٹن پلاسٹک پھیک کر ہم انسانوں نے پلاسٹک کی فضاء قائم کر دی ہے اور تو اور سائنس دانوں نے یہ بھی معلوم کیا ہے کہ سمندر کے کئی میملز کی گلز کے اندر کئی اماؤنٹ میں پلاسٹک بھی موجود ہے اور ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہر سال پلاسٹک پولیوشن کے قانون چار ملین سے زائد افراد مر جاتے ہیں ماسکو ویکٹر کی ملین ٹنچ میں ربش ڈسکور ہونے کے بعد اب یہ آگاہی بھی مل گئی ہے کہ سمندر میں گارویج فیکنے سے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس نے اپنی ڈائیو کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ حاصل کر کے بہت خوش ہوں کہ میں اپنی خوشی کو بیان بھی نہیں کر سکتا سچ میں میں جب سمندر کے اندر گیا اور فش سینڈوچ کا لطف اٹھایا جب آہستہ آہستہ دنیا کی دیپیس جگہ میں ڈریفٹ ہو رہا تھا اور اس نظارے کا لطف اٹھا رہا تھا اور ٹیم کے ورک کو اپریشیٹ کر رہا تھا کہ کیسے انہوں نے یہ ٹیکنیکلی دن کیا اور اس وقت بہت خوش تھا سچ میں وہ میری زندگی کا سب سے پر امن مرالہ تھا میں اور بھی بتاتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اوشن کے دیپیس اور ہارشیسٹ ایلیا میں پہنچ کر مرین ٹیکنالوجی کو ایک نیو لیول تک پہنچایا ہے اور ہم اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ڈسکوری کا پارفل دور کھول کر ثابت کیا ہے کہ اوشن کو کبھی بھی کسی بھی وقت ایکسپلوٹ اور وزٹ کیا جا سکتا ہے اور واقعی میں وکٹر اور وکٹر کی ٹیم نے بڑا ہی اہم کاناماتی آئے ان کی اس ڈیپیس ڈائیو سے یہ ثابت ہو گیا کہ پورا سمندر لیونگ اسپیشیز اور پلاسٹک پولیشن سے بھرا ہے چاہے وہ دنیا کی سب سے کہری منیان اکٹرنچ کا فلور ہو یا سمندر کا کوئی بھی سرفیس کا حصہ ہو سب بھی پلاسٹک پولیشن سے بھرے ہوئے جس کے قارن کئی کلائمیٹ چینجز ہو رہی ہیں اگر ہم نے پلاسٹک پولیشن کو نہ رکا تو یہی کلائمیٹ چینجز ہمیں بھی ختم کر دیں گے موسیقی